جدید عورتیں کہتی ہیں کہ الگ گھر ان کا حق ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا ان پر فرض نہیں ہے وہ یہ بھی ٹھیک کہتی ہیں ان کی ساری باتیں بلکل ٹھیک ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے وہ یہ بھی ٹھیک کہتی ہیں لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے کہ وہ یہ بھی تو بتائیں کہ تیس سال تک پال پوس کر بڑھا کرنے والی ماں ساف سترے کپڑے دینے والی اور تین وقت کا کھانا دینے والی ماں کو یہ مرد کہاں چھوڑ کر آئیں ساری زندگی محنت کر کر پڑھانے والے باپ کا وہ مرد کیا کریں اس باپ کا کیا کریں جس کی بچت اور پینشن سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ اس گھر کا فرد بنی اپنے باپ کو وہ کسی اولڈ ہوم میں چھوڑائیں ہر اونچ نیچ گرمی سردی جیسے بھی حالاتوں ہر حالات میں سا دینے والے بھائی کو وہ مرد صرف اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بیوی اور آپ کی آپس میں نہیں بنتی یا پھر صرف اس لیے کہ آپ کا خامد اس کے خامد سے زیادہ کماتا ہے اور بڑے بھائی کو دینے سے آپ کی سیونگز کم ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ سب تو دیکھتی ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ جب آپ کا شہر پڑتا تھا تب بڑا بھائی کماتا تھا بے شک اس کی جاپ چھوٹی تھی لیکن آپ کے شہر کے بڑے خرچے پورے ہو جایا کرتے تھے ماں باپ نے قربانی دی پڑھایا لکھایا لیکن بڑے بھائی نے قربانی دی تب ہی وہ پڑھ سکا اور اگر آج آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے شہر پر صرف آپ کا حق ہے تو آپ کس حیثیت سے یہ کہہ رہی ہیں جبکہ آپ کے شہر کی شادی ہی اپنے باپ کے پیسوں سے ہوئی ہے بلکہ اپنی جاپ میں تو وہ اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی بڑے شہر میں اچھا سا کرائے کا گھر ہی افورڈ کر لیں آج آپ کا شہر ان سے الگ کیسے ہو گیا آپ پنجاب یونیورسٹین یا کسی بھی بوائز ہوسٹل کو دیکھ لیں آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی یہ حساب نہیں لگا پائیں گے کہ کس کی جیب میں زیادہ پیسہ ہے روم میٹس مل کے اکٹھے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کبھی بھی آپ کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوگا کہ چار دوست مل کر ایک دوست کو افورڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ کبھی بھی یہ معلوم نہیں کر پائیں گے کہ ایک جاگیردار دوست چار دوستوں کو پال رہا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہنستے بستے گھر میں ایک ہی جسم کے حصوں میں سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں الگ گھر عورت کا حق ہے حق ہے بالکل حق ہے میں مانتی ہوں اس چیز کو لیکن پھر کوئی یہ بھی تو بتائے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے بڑے ماں باپ کو کہاں چھوڑ کر آئیں کم کمانے والے بڑے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آئیں جو بھائی اس وجہ سے تعلیم نہ حاصل کر سکا کہ وہ آپ کے شوہر کو اچھا پڑھا سکے آج اس بھائی کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں یا پھر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے الگ گھروں میں رہ رہی ہیں اور اگر ان کے شوہر اپنے بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں ان پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خاموخہ ان کے مسائل میں کود پڑتی ہیں آپ اپنے الگ گھر میں رہ رہی ہیں تو سکون سے رہیں اور الگ رہتے ہوئے بھی بھائیوں کو اکٹھا رہنے دیں آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویسی کے نام پر گھڑن بڑھ رہی ہیں